عزیزہ نے مہترم ایک عالم کی امام سے ملاحات ہوئی وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا امام کی راکے بہت چھوٹی ہوگئی میں کہا مولا کیوں ایسا کیا ہے کہا گریہ کرتے ہیں کہا مولا گریہ کیوں کرتے ہیں کہا مجھے کسی اور سے تو کوئی امید نہیں ہے کسی فرقے سے کسی مذہب سے مجھے کوئی امید نہیں مجھے امید ان سے ہے جو اپنی دعاوں میں الاجل الاجل کہتے ہیں لیکن جب میں دیکھتا ہوں ان کے عمال مجھ تک پہنچتے ہیں تو میں ان کے لئے استغفار اور گریہ کرتا ہوں عزیزہ نے مہترم حسین یہی تو ہے ہم کربلا پر کیوں روتے ہیں کہ میرا مولا کربلا کے دشت میں اکیلہ تھا اور لوگ ہچکا تواف کر رہے تھے عزیزہ ظلم تھا نا یہ کہ ایک حجت خدا دشت کربلا میں تنہا اور لوگ عبادتیں کر رہے تھے مدینہ کے اندر لیکن آج ظلم نہیں ہے کہ وہ اکیلہ تنہائی کے اندر اپنی زندگی گزار رہا ہو اور ہم اپنی زندگیوں میں خوش ہو اپنی زندگیوں میں مزے کر رہی ہو کیا کبھی سوتے وقت میں نے یہ سوچا مولا آج میں آپ کے لئے کچھ نہیں کر پایا میں آج وہ نہیں کر پایا جو آپ مجھ سے انتظار کرتے تھے مگر مولا نے منہ تھوڑی کیا ہے کہ حلال نہ کماؤ روزی نہ کرو اپنی زندگی میں اچھی تفریر نہ کرو سب کرو مگر میں کہاں ہوں تمہاری زندگی میں مگر رسول خدا نے نہیں کہا کہ جس کو اپنے وقت امام کی معرفت نہ ہو وہ چہالت کی معرفت معرفت کس کو کہتے ہیں کیا معرفت اس کو کہتے ہیں کہ والد کا نام یہ تھا والدہ کا نام یہ تھا پیدائی شیعتی this is passport information this is not required معرفت چاہیئے معرفت کہ کہاں ہوں مولا کیا چاہتے ہو مجھ سے تم کیوں ساتھ سبت جعفر کہتے تھے کہ جلتے ہوئے فتنوں کو پچھانے چلے آؤ بیٹ گئے زمانے مولا چلے آؤ گیارہ سو برس تم پر کیا بیٹی ہوگی اس کو بتانے کے لیے چلے آؤ اے امام ہم نے we missed him we lost him basically ہم اپنی ظاہرن تو بہت متدین ہیں بہت عبادت کرتے ہیں بہت گریہ کرتے ہیں مگر یہ سب کس کے لیے ہے اینہ پہ دمِ مقتولے بے کربلا کہاں ہے جو کربلا کا بدلہ لے گا آرلی پرپیرنگ کو ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد موسیقی 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 موسیقی